جہاں تک کووڈ کی وجہ سے اوہرال جو ہم دیکھیں گے پورے کنٹری وائز کیا پورے ورڈ وائز سب جو تجارت ہے وہ تھپڑی ہوئی ہے تجارت نہیں ہو پا رہی ہے تو اس میں ہمارا جو الوسی ٹریڈ ہے وہ تو پیلے سال سے ہی بند پڑا ہوا تھا کچھ وجہات کی وجہ سے جہاں تک ہماری گورنمنٹ سے پہلے گزارش ہے کہ جو یہ جو بڑے ٹریڈز ہیں جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو کسی بہترہ بحل کر لیجئے جب ایکٹیوٹیز بحل ہو جائے گی لوگوں دیکھیں کووڈ کا کیا پتا کہ کب تک ہمیں اس کے ساتھ لڑنا ہوگا کتنا یہ چلے گا لیکن جینے کے لئے تو کچھ نہ کچھ چاہیے نہ جینے کے لئے کھانا چاہیے یہ کھانا تبھی آ جائے گا جب ہماری ایکٹیوٹیز جائری و ساری رہ جائیں گی تو اس لئے گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ ایسے ایس اوپیز کو تردیب دیا جائے ہمارا شاید میں بھی لاغ ڈاون فور آ رہا ہے اس کے بعد وہ لاغ ڈاون فائی بھی آ جائے لیکن ان ساری سارے لاغ ڈاونز میں گورنمنٹ کو اس چیز کا خیار رکھنا چاہے کہ ہماری جو ایکٹیوٹیز ہے کہ ایک بڑی طرح سے متاثر نہ ہو جب ایکٹیوٹیز ہماری چل جائے گی تو ایک عام انسان تک اس کے لئے جو اس کی جو لازمی ملزوم جس کو ہم گزا کہتے ہیں جو اس کی اسنشل نیڈ ہے وہ اس تک پہنچ جائے گی تو ابھی کیسے گزارہ کر رہے ہیں جو ٹریڈ سے وابستہ لوگ تھے دیکھیں اس میں سب سے میں بار بار یہ کہتا ہوں اس میں جو سب سے طبقہ جو بری طرح سے کجلا گیا وہ میڈل کلاس ہو جس کو آج آپ سفید پوش کہیں گے اوپر والا کلاس ان کے پاس پینسہ ہے نیچے والے لوگ جو ہیں سب سے نیچے ہیں ان کے پاس بھی لوگ آ کے دے جاتے ہیں گورنمنٹ کی نظر ان پر جو میڈل کلاس لوگ ہیں وہ سب سے بری طرح جن کے دکان ہیں جن کے آندر مال پڑا ہوا تھا آپ کو آپ جانتے ہیں کہ مطلب سیزنال مال ہوتا ہے وہ بھی خراب وہ اگلے نیکس سیزن تک ان کو ڈمپ کرنا پڑے گا تو بینکس کے انٹرسٹرز ہیں یہ سارے اسی طرح ٹرانسپورٹر ہمارے ٹرانسپورٹر ان کے بینکس کے انٹرسٹر آرہی ٹرانسپورٹ انٹرسٹرز بیٹی ہوئی ہے اس پر بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے میں گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ گورنمنٹ طبیع ہوتے ہیں جب اس کے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ کے لوگ خوشحال ہیں تو آپ کی گورنمنٹ خوشحال ہے جب آپ کے لوگ لوگ کام کریں گے تو گورنمنٹ کو اس کا رینیو جنریٹ ہوتا ہے میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ ایسے لوگوں کے لئے ایک اکنامک پیکیج لے آئے تاکہ جو ہماری کینٹری کے جو لوگ ہیں جو ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ ہے جس میں یہ ڈیزرونگ پرسن ہے اس کے اوپر ایسا پیکیج لائے تاکہ پھر سے